انکوائری لیرننگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم بچوں کو کسی چیز کے لئے انکوائر کرنے کے لئے تیار کرتے ہیں اہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انکوائری سے مرادی ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی انکوائری کرنی ہے بایسکلی یہ انسٹرکشنل اپروچ ہے جس میں ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی ٹوپک کے اوپر کونسپ کے اوپر انفرمیشن کو انکوائر کر کے لائیں اب اس میں جو سٹیٹیجیز ہیں وہ کیس ٹیڈیز ہیں گروپ پروجیکٹس ہیں ریسرچ پروجیکٹس ہیں فیلڈ ورک ہے اور یونیک ایکسرسائزز ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے بنائی جاتی ہیں اب جو جب ہم بات کرتے ہیں کیس ٹیڈیز کی تو کیس ٹیڈیز میں بیسیکلی سٹوڈنٹس کو ایک انڈویجول کیس بھی دیا جا سکتا ہے کیس ٹیڈیز ہوتی کیا ہیں کیس ٹیڈیز بیسیکلی ڈیٹیل انفرمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایک پرسن کے بارے میں یا ایک آرگنائزیشن کے بارے میں جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کو ہم کیس ٹیڈیز کہتے ہیں اب اس میں ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے ایک پوری آرگنائزیشن بھی ایز ایک کیس ہو سکتی ہے تو بچے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی پریکٹسز جو ہیں وہ جا کے دیکھیں وہ انفرمیشن کٹھی کر کے لے کے آئیں فیلڈ میں جا کے گروپ پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں بچوں کو ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے اس کے بارے میں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ خود سے انفرمیشن اکٹھی کر کے اس پورے پروجیکٹ کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ کر کے لائیں اس کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کریں اس کے بارے میں انیلیسز کر کے لائیں تو یہ بھی ایک انکوائری بیسٹ لرننگ اپروچ ہے اس کے بعد ریسرچ پروجیکس ہیں جس میں ہم ریسرچ کے ایک ٹاپک دے دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو اکٹھا بھی آپ کریں گے سیلیکٹ بھی آپ کریں گے پاپولیشن اور سامپل جو ہے وہ بھی آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ اس ایشو کے اوپر جتنی انفرمیشن ملٹیپل سوسی سے آپ کو ملتی ہیں آپ ساری ہوتھ کٹھی کر کے لائیں گے اس انفرمیشن کی ویلیڈیٹی کیا ہے ریلائیبیلیٹی کیا ہے کتنی ویلیڈ انفرمیشن ہے جو آپ لا رہے ہیں وہ بھی آپ انیلائز کر کے ہمیں بتائیں گے سورسز بھی آپ ہمیں بتائیں گے اس کے بعد فیلڈ ورک سپیشلی سائنس لیسنز کا ہے جا کے آپ ایکچولی وزٹ کر کے آئیں وہ تمام جگہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے مثال کے طور پر جانور کے بارے میں انفرمیشن آپ نے پڑھی ہے تو آپ جا کے دیکھیں ان کے کلوز جو ہے وہ چیک کر کے آئیں کہ واقعی ان کی جو ہیبیٹ ایٹس ہیں یا ان کی جو ایٹنگ ہیبیٹس ہیں وہ آپ کی انفرمیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں یہ نہیں تو آپ ہمیں فیلڈ سے انفرمیشن جو ہے لائیو لا کے اس کو کمپیر کر کے کتاب کے ساتھ دکھائیں اس کے علاوہ آپ ایکسیسائزز اس سے پھر نکال کے جو ہے بچوں کو دی جاتی ہیں تو یہ کافی انٹرسٹنگ کام ہے جس میں بچوں کو کلاس روم سے نکل کے باہر جا کے ایک نیا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اسے ان کو انفرمیشن جو ہے وہ فیلڈ ورک سے جو ملتی ہے وہ پریکٹس پریکٹیکل انفرمیشن ان کے لیے بھڑی فروٹفل ہوتی ہے کیونکہ کتاب میں ایک چیز کو دیکھنا اور ایک لائیو دیکھنا دونوں میں کافی فرق ہے تو انکوائی بیس لرننگ جو ہے it is very you know called interesting approach کیونکہ یہ بچوں کو practical experiences کے لیے تیار کرتی ہے اور بچوں کو کتاب اور انوائرمنٹ کو relate کرنے کے قابل بناتی ہے